اتر پردیش پولیس کے ذریعے صدیق کپن کو اور اس کے کئی ساتھیوں کو تین ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا جس میں دو کی پہلے زمانت ہو گئی ہے صدیق کپن اور اس کے ایک ساتھی کی آج الہباد ہائی کوٹ نے انہی میں سے ایک اتیق الرحمن جس کے اوپر منی لانڈنگ کا کیس بنایا تھا یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیا گیا تھا و منی لانڈنگ کا بھی کیس بنایا گیا تھا یو اے پی اے میں پہلے ہی زمانت مل گئی تھی لیکن آج منی لانڈنگ کیس میں بھی اتیق الرحمن کو زمانت ملنے کے بعد تقریباً دو سال بعد باہر آنے کا راستہ پوری طرح سے صاف ہو گیا ہے ہاترز گینگ ریپ معاملے میں یہ لوگ ریپورٹنگ کے لیے جا رہے تھے اسی درمیان ان کو گرفتار کر کے الٹے سیدھی دارائیں لگا کر غلط طریقے سے ان کو فسایا گیا تھا یو اے پی اے کے معاملہ درج کیا گیا اور اس کے بعد دو سال تک مسلسل قانونی لڑائی لڑنے کے بعد ایک ایک کر کے لوگوں کی زمانت ہو رہی ہے جس میں آج یہ تیسری زمانت سامنے آئی ہے حیل آباد ہائی کورٹ نے پیریویشن آف منی لانڈنگ ایکٹیویٹیز پی ایم ایلے کیس میں اکتوبر دوہزار بیس میں پترکار صدیق کپن اور دو انے کے ساتھ گرفتار اتیق الرحمان کو زمانت دی دی اتیق الرحمان اور پترکار صدیق کپن انے لوگوں کے ساتھ حاترس ساموہی بردکار اور ہتیا کی شکار پیڑیتا کے پریوار کے صدسیوں سے ملنے کے لیے حاترس جا رہے تھے جب انہیں راستے میں گرفتار کیا گیا جس جس صباس ودھارتی کی پیٹھ نے رحمان کی قید کے نو سو چالیس سے ادھک دنوں کے بعد اس کی رہائی کا مارگ صاف کر دیا ہے اور آدھیش پارت کیا ہے اس سے پہلے اسی رات مارچ میں اسے حاترس سادش معاملے میں زمانت ملی تھی جسٹس اتاو رحمان مسعودی اور جسٹس ریڑوں اگروال کی پیٹھ نے مارچ دوہزار تیس میں معاملے میں زمانت دیتے ہوئے کہا تھا کہ چارشیٹ داخل ہونے کے بعد داخل کیے گئے جوابی حلف نامے میں ایسا کوئی ٹھوس کارن نہیں بتایا گیا ہے جو یو اے پی اے ارو پی کارکر تا کی حراست جاری رکھنے کو صحیح ٹھہرا سکے حضرت نے پندرہ مارچ کے اپنے آدیش میں یہ بھی کہا کہ رحمان کے خلاف مقدمے میں سنوائی کا اچھت افسر دیے بنا آروپ تیہ کیے گئے اس آدیش کو ایسی دوارہ رت کر دیا گیا تھا پہلے قانون کے انصار نئے سیرے سے کارروہی کرنے کے لیے معاملے کو ٹرائل کوٹ میں واپس بھیج دیا صدیق اپن و محمد عالم کو زمانت دینے والے ایچ سی اور ایس سی کے آدیشوں کو بھی دھیان مرکھا یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آدیشوں کو بھی دھیان مرکھا گیا جن کا نام ایک ہی ایف آئی آر میں ہے ان لیکنی ہے کہ رحمان کو یوپی پولیس نیکٹوبر 2020 میں کپن اور دو انے لوگوں کے ساتھ ہاتھ رس جاتے سمیں گرفتار کیا تھا اور ان پر غیر قانونی گتی ودھی لوگ تھا مدینیم یوپی کی دھارہ سترہ اور اٹھارہ راج دیروہ آئی پی سی کی دھارہ ایک سو چوبیس اے دھرم کے آدھار پا ویبین سموہوں کے بیچ دشمنی کو بڑھاوا دینا دھارہ ایک سو تریپن اے آئی پی سی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھےس پہنچانے کے ادیش سے جان بوچ کر اور دل بھاونہ پونڈ کارلے دھارہ 293 اے آئی پی سی اور آئی ٹی کی دھارہ 65, 75 کے تحت معامل درج کیا گیا تھا کپن پر پی ایم ایل ایک کیس میں بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا لیکن پچھلے سال دسمبر میں ہائی کورٹ نے انہیں زمانہ دے دی تھی کپن کو فروری 2023 میں ہی جیل سے رہا کر دیا گیا تھا تو کہا جا سکتا ہے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اتیق و رحمان کی پتنی لگتار میڈیا کے سامنے آتی تھی جب سے یہ گرفتار ہوئے تھے یہ اتیق و رحمان ان کے گاڑی چلا رہا تھا کپن کی اور ہارٹ کی پرابلم ہے کڈنی کی پرابلم ہے ملٹیپل بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کی پتنی بار بار پریس کلب میں کئی بار انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور ہم نے ان سے بات کر کے آپ تک ان کی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے سرکار تک کورٹ تک بات پہنچانے کی کوشش کی لیکن جس طرح سے پریشان تھا پورا پریوار تقریباً دھائی سال سے بھی زیادہ ہو گئے اکتوبر میں تین سال ہو جائیں گے آج ہم مئی کے لاسٹ میں چلنا ہے تو چار پانچ مہینے ہی بچے ہیں دو سال پورے ہونے میں یا تقریباً دو سال اور سات مہینے جیل میں رہنے کے بعد اب وہ رہا ہو پائیں گے اور اپنے پریوار کے ساتھ اب ہسی خوشی رہ پائیں گے لیکن جس طرح سے تین سال میں پورا گھر ٹوٹ گیا ہے پریشان ہے پورے گھر والے بہت پیسہ خرچ ہوا ہے کورٹ کے چکر میں اور جس طرح سے بے گناہ تھے دونوں لیکن ابھی بھی قانون لڑائی لڑنی ہوگی ابھی زمانت ملی ہے بے گناہ ثابت ہونے کے لیے لڑائی ابھی آگے بھی لڑنی پڑے گی اور جاری رہے گی شکریہ آپ کا ہماری کوشش کینسل کی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چنل سبکر کرنا نہ بولنا اس کے ساتھ یہ کا لائکن ضرور دبائیں